عوض باللہ من شتاہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to my youtube channel test knowledge دوستو آج کی ہماری ویڈیو پاک سٹیڈی کورس کی پاک سٹیڈی ایم سیکیوز پارٹ نائن ویڈیو ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اپنا نوہ ٹاپک کو کلیئر کریں گے فیمس پاسیز آف پاکستان پہلے کے آٹھ ویڈیو میں ہم نے آٹھ ٹاپک کو کلیئر کیا تھا تو چلیئے بڑھتے ہیں ہمارے فیمس پاسیز کی جانب آجائے گا یعنی چترال سے دیر تک جو پاس ہے اس کو لواری پاس کہتے ہیں پھر چترال سے گلگت کو جو پاس گیا ہے اس کو شندور پاس کہتے ہیں پھر چترال سے واہ خان جو گیا ہے اس کو کہتے ہیں بروغل پاس پھر چترال سے پشاور جو پاس ہیں اس کو ملکھن پاس کہتے ہیں اور اسی طرح گلگت بلتستان سے اپٹاباد جو پاس آتا ہے اس کو بابوسر پاس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو دید سے کوہستان جو پاس آتا ہے اس کو کہتے ہیں بدوائی پاس تو دوستو یہ جتنے بھی پاسیز ہیں ایمپورٹر پاسیز اس کو میں نے ایک پکچر میں بند کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگ کو اس کی سمجھ جائے یہ ایک اور پکچر ہے یہ دیکھ لیں آپ کہ پشاور ٹو افغانستان جو پاس ملاتے اس کو کہتے ہیں خیبر پاس جس کی تقریبا پچاس کلومیٹر کوئی لمبائی ہیں اور یہ افغانستان کی قابل سے ملتا ہے اس کے علاوہ جو گومل پاس وہ بنو کے ساتھ افغانستان کو ملاتا ہے اور ٹوچی پاس ڈی خان کو افغانستان کے ساتھ ملاتا ہے تو یہ بھی ایک پکچر ہے اس سے آپ لوگ کو بہت آسانی سی چیزیں سمجھا جیئی اب بھی اس کے ساتھ کچھ ایم سی کیوز ہیں یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یعنی خوجک پاس کنیکس خوجک پاس کیا کنیکس کرتا ہے کلہ عبداللہ ویدہ چمن کلومیٹر پاس کنیکس کرتا ہے توبہ ککھر پاس تو وہ کس کو کہتے ہیں خوجک پاس کو نیکس ہے ویچ پاس کنیکٹی کنیکس کوئیٹا ویدہ چمن اینڈ افغانستان خوجک پاس کنیکٹ کرتا ہے چمن کوئیٹا اور افغانستان کو نیکس ہے دی خیبر پاس ایز ایباوٹ یہ میں نے پہلی بتایا تھا کہ خیبر پاس کی لمبائی کتنی ہے پچاس کلومیٹر خیبر پاس کی لمبائی ہے جو کہ افغانستان کو قابل کو اشار کے ساتھ ملاتا ہے جی جی ٹی روڈ واس کنسٹرٹڈ بائی جی ٹی روڈ گرین ٹرنک روڈ کس نے برائی تھی شیر شاہ سوری نے اس کے لاوہ نیکس ایم سی کیوز ہے کھراکرم ہائی وے ایس آلسو نون ہے کھراکرم ہائی وے کو کیا کہتے ہیں تو کھراکرم ہائی وے کو کیا کہتے ہیں تو کریٹ اوپشن اے این ترٹی فائی ف نیکس ایم سی کیوز ہے دی خراکرم ہائی وے واس کنسٹرٹڈ بیدھ دی ہیلپ آف کھراکرم ہائی وے کس ملک کے مدد سے بنائی گئی تھی تو چینہ کی مدد سے نیکس موٹر وے ایم 2 is between which two of the following cities کون سی سیڈیز کے درمیان جو موٹر وے ایم 2 ہیں وہ کونسی سیڈیز کے درمیان ہے لاہور تو اسلام آباد ایم 4 موٹر وے ویلنک ایم 4 موٹر وے کون سی دو سیڈیز کو ملاتی ہیں فیصلہ باد تو ملتان نیکسٹ ہے جیٹی روڈ کنسٹرٹڈ بائی شیر شاہ سوری آم ریچ فرام پشاور تو دلی یہ پشاور تو دلی جاتی ہے جیٹی روڈ جو شیر شاہ سوری نے بنائی تھی پشاور تو دلی دیکھ کراکورم ہائیوے سٹارٹ فرام کراکورم ہائیوے کہاں سے شروع ہوتا ہے حسن عبدال جو کہ پشاور اپٹ آباد اور آہ کیا ناوی استانباد کا سنٹر ہے نیکسٹ ہے کراکورم ہائیوے کنیکس پاکستان وید ویچ کنٹری کون سی کنٹری کو کراکورم ہائیوے پاکستان کے ساتھ ملاتا ہے چائنا کو ایم 5 موٹر وے کنیکس ایم 5 موٹر وے کون سی دو سیڈیز کو کنیک کرتا ہے ملتان اور سکر کو آپس میں کنیک کرتا ہے ایم 5 سیلک روڈ شہرہ ایریشم جو ہیں کنیکس ویچ تو کنٹریز شہرہ ایریشم کون سی دو کنٹریز کو آپس میں کنیک کرتا ہے پاکستان اور چائنا کو نیکس جی ٹی روڈ ور لوکیٹڈ جی ٹی روڈ کن ممالک میں لوکیٹڈ ہیں تو یہ تمام ممالک میں جی ٹی روڈ جہاں وہ پہلا ہوا ہے آف آنیسان بنگلدیش انڈیا اور پاکستان میں نیکس میں فرس ٹائم موٹر وے وہاں started in پاکستان in which year کون سی کون سی سال میں موٹر وے جو ہاں start کی گئی تھی نیٹین نیٹی سیون میں این ایچ اے اس ابریویشن آف این ایچ اے کس چیز کا ابریویشن ہے نیشنل ہائی وے اتارٹی نیکس میں موٹر وے فرام پشاور تو اسلام آباد اسلام آباد سے پشاور جو موٹر وے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایم ون نیکس میں which موٹر وے کنیکس دی سیٹی آف ہیدر آباد ان کراچی اندیسین پراوینس آف پاکستان سین میں ہیدر آباد اور کراچی کو کون سی موٹر وے ملاتی ہیں ایم نائن موٹر وے نیکس میں مکران کسیل ہائی وے ایز کار مکران کسیل ہائی وے کو کیا کہتے ہیں ان تین نیکس میں which is the highway called which which connect پاکستان to نارد correct option ہے اے دلمر نیکس میں what is the length of gt road n5 which run from پشاور تو کراچی پشاور تو کراچی جو جو gt road جاتی ہے n5 اس کی length کتنی ہے 819 نیکس میں gt road stand far ڈی ٹی روڈ کی سیس کی ابریویشن ہے grand trunk road کی موسیقی موسیقی موسیقی